صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھولی تھی رات کے ایک بجو دی جان کو ہسپسا سے واپس گھر لے کر آیا تھا اس کا دماغ ایک دفعہ پھر کل والے واقعہ پر چلا گیا وہ ہوتل کے کمروں سے برامت ہونے والے کیمرے میں مجود ویڈیوز دیکھنے لگا ویڈیو سے ساپ ساہر ہو رہا تھا سیفی نامی لڑکے اس لڑکی سے زبدستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بدلے میں وہ لڑکی سیفی کو زخمی کر کے کمرے سے نکلی تھی مگر خود کی حفاظت کرنے والی تھی جہانگیر کو اس کی شکر کے علاوہ دوسری یہی بات اس میں اچھی لگی تھی مگر جو جہانگیر نے اس کے ساتھ کیا وہ اس کے لیے بلکل پرشیمان نہیں تھا اچھا ہی تھا اس لڑکی کو آئندہ کے لیے سبق مل گیا ہوگا آئندہ وہ کبھی کسی نامحرم کی بھولانے پر اس طرح یوں ملنے نہیں جائے گی جبکہ دوسری ویڈیو پر ان دونوں لڑکے لڑکے کی مجود تھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اسے صرف افسوس ہوا تھا جہانگیر پوری ویڈیو دیکھنے کی بجائے بند کر چکا تھا اگر کیسے لڑکیاں اپنے گھر وانوں کا اعتبار مٹی میں ملاتے ہوئے ایک بار بھی اپنے گھر والوں کو نہیں سوچتی ایسے لڑکی اگر ان لڑکیوں سے شادی کر بھی لے تو کہاں عزت دے سکتے ہیں جہانگیر سوچ کر سر چھٹکتا ہو اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل کر دی جان کے کمرے میں آیا وہ ابھی تک سو رہی تھی آہستہ سے اس کی پشانی چھو کر ٹیمپریچر چیک کیا جو رات کی بار نسبہ نارمل تھا اینا اٹھو دی جان کے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ جہانگیر نے پہلے اپنے کمرے میں آ کر یونی فارم پہنا پھر اینا کے کمرے میں چلا آیا اور اسے اٹھاتے ہو بولا تیار ہو گئے آپ؟ رکیے دس منٹ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں اینا نین سے بوجھل آواز میں جہانگیر کو یونی فارم میں ملبوس دے کر جلدی سے بیٹ سے اٹھتی بھی بولی نہیں رہنے دو ناشتہ میں کر لوں گا تم دی جان کا خیال رکھنا بھی وہ سو رہی ہے اٹھے تو ان کو ناشتہ کروا کر میڈیسن ٹائم پر دے دینا جو شابس ان کے پاس جا کر لے جاؤ جہانگیر اینا کو کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا کیا حال کر لیا میری جان کیا ہو گیا تمہیں فاطمہ گول کے پاس آ کر بیٹ پر بیٹ تیوے بولی زہدہ جب ناشتے کے لیے اگول کے بیٹ روم میں پہنچی تو وہ بیت ست پر لیٹ پر پڑی ہوئی تھی زہدہ فاطمہ کو بلال آئی ماما میں نے کچھ غلط نہیں کیا علاوہ اس کے میں سیفی کی بلانے پر اس سے ملنے چلے گئے اگول کا چہرہ بخار کے حدد سے تپ رہا تھا اور نڈھا لہجے میں بامشکل آنکھیں کھول کر بول پائی مجھے معلوم ہے میری بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی تمہارے ڈیڈی اور روحان کو وقتی غصہ تھا جو کہ جلد ختم ہو جائے گا اب پریشان مات ہو کتنا زیادہ بخار ہو گیا تمہیں اٹھو ناشتہ کرو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں وہ بیٹی تھی فاطمہ کی اس کی حال دے کر فاطمہ پریشان ہو گئی تھی اس لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سہارے سی سے بٹھانے لگی کمر پر فاطمہ کے ہاتھ رکھنے پر اگول کے موسیس اس کی نکلی تو فاطمہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی کیا ہوا میری جان پلیس مجھے بتاؤ فاطمہ کے پوچھنے پر اگول نے اسے بتایا کہ کیسے اس پلیس آفیسر کے کہنے پر اس لیڈی انسپیکٹر نے اس کی کمر پر سٹک ماری تھی کون تھا وہ جاہل بدتمیز جنگلی انسان جسے میری پھول سی بچی کی شکل دیکھ کر بھی درس نہیں آیا فاطمہ کو گول کی کمر پر سرخ نشان دیکھ کے جی بھر کر گھوسا آیا وہ اس کی کمر پر آئین مین لگاتے ہوئے گول کو ناشتہ کروانے لگی تھوڑے دیر بعد اسے گول کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا یہ ناشتہ کہاں لے کر جا رہے ہو جہاں گی پلیس ٹیشن آیا تو کون سٹیبر اسلم کو ناشتہ لے کر سیل کی طرف جاتے دیکھا تب ہی وہ اس سے پوچھنے لگا سر کل سے وہ دونوں لڑکے بھوکے ہیں آپ کی آرڈرز کو فولو کرتے ہو انہیں لوک اپ کی طرف کوئی نہیں کیا باقی سب ناشتہ کر رہے تھے تو علیم بن دونوں کو ناشتہ بھی دے دیا خونس ٹیبل اسلم جہاں گیر کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا ناشتہ یہاں ٹیبل پر رکھو اور جا کر لوک اپ کھولو اس ناشتے سے پہلے نے دوسری خورا کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ ناشتہ کروانا جہاں گیر کا حکم مانتے ہوئے اسلم ناشتے کی ٹیبل پر رکھ کر لوک اپ کھولنے گیا ان دونوں لڑکوں کی شامت کا اندازہ تو اس نے کل راز کو ہی لگا لیا تھا تب جہاں گیر کے کہنے کے مطابق لوک اپ میں مجود کولر اور گلاس ہٹا دیا گیا تھا دونوں اس وقت بے سود پڑے ہوئے تھے لوک اپ کھولنے کی عواز پر اٹھ کر بیٹھے جہاں گیر لوک اپ کے اندر داخل ہوا انہیں دیکھتے ہوئے یونی فارم کی شیٹ اتار کر اپنی پشت پر کھڑے اسلم کو پکڑتے ہوئے ان دونوں سے بغیر کوئی سوال کرتے ہوئے انہیں روئی کی مانت دھونے لگ گیا آدھے گھنٹے تک میں ان دونوں کو بری طرح پیٹ کر رہا سیفی کی تو پینٹ گلی ہو چکی تھی وہ بری طرح رو رہا تھا جبکہ دوسرا لڑکا بری طرح تڑپتا ہوا پانی مانگنے لگا جہاں گیر کی بنائن میں پسینے سے تر ہو چکی تھی دائیں ہان سے مٹھی کو گول گھماتے ہوئے وہ خود لمبے سانس لیتا ہوا ان دونوں کو دیکھنے لگا کانسٹربل سے اشارے سے پانی مانگتے ہوئے اب وہ خود بوتل مو سے لگائے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پانی پی رہا تھا پانی پانی کل راست ان دونوں کی حلق سے کھانے کی تھی دور کی بات پانی کی ایک بون تک نہیں اتری تھی اور نہار مو دھلائی ہونے کے بعد اب دونوں ہی جہاں گیر کو پانی پیتا دیکھ کر در سے کھراتے ہوئے بولے جہاں گیر نے بوتل مو سے نکال کر پانی ان دونوں کے مو پر ڈالا شروع کر دیا سیفی میں شاید برداشت کا مادہ کام تھا وہ بھوکا رہنے اور پٹنے کی بجا سے بھی ہوش ہو چکا تھا لیس سر رحم کھائیے دوسرا لڑکا مشکل سے بول پایا تم رحم کھاتے ہو لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہوئے ان پر جہاں گیر اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا سر شکیل کی آواز پر جہاں گیر نے پلٹ کر اسے دیکھا کمیشنر صاحب کی کول آئی ہے انہوں نے فوراں آپ کو یاد کیا ہے شکیل کے بتانے پر جہاں گیر کونسٹیبل سے اپنی شیر لے کر پہنے لگا پانی پلاو ان دونوں کو ہوش میں آنے کے بعد ان کا بیان ریکارڈ کرو جہاں گیر بولتا ہو وہاں سے نکل گیا سر جہاں گیر کمیشنر صاحب کے روم میں آکر سلوٹ پیش کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا آو جہاں گیر میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا بیٹھو کمیشنر صاحب کے کہنے پر کمیشنر صاحب کے سامنے بیٹھے شخص نے پلٹ کر جہاں گیر کو دیکھا جہاں گیر چلتا ہوا آیا اور سادمی کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا کل تم نے الکنگ ہوتر کو ریٹ کیا کمیشنر صاحب کا لہجہ تھوڑا ترش تھا یس سر جہاں گیر نے مختصر سا جواب دیا سامنے بیٹھے آدمی ایک بار پھر اپنے برابر بیٹھے جہاں گیر کو دیکھنے لگا کس نے آرڈر پاس کیا تمہیں کمیشنر صاحب کے لہجہ میں ہلکی سی سختی لاتے ہوئے جہاں گیر سے سوال کرنے لگا سر ایس ایس پی سیف اللہ کو اعتماد میں لیا تھا وہ ہوتر شک کے دائرے میں آتا ہے انہی کی پرمیشن پر انہی کی کہنے پر ریٹ کی گئی تھی جہاں گی کمیشنر صاحب سے بولتا ہوا اُلج کر اپنے برابر بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگا جسے وہ پہلی بار آج دیکھ رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا یہ آدمی کون ہے جس کے سامنے کمیشنر صاحب اس سے اوفیشنلی سوال کر رہے تھے کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایس پی کیا آپ کو میرے ہوتر میں ریٹ کی دوران کیا ثبوت فرہم ہوئے اس سے پہلے کمیشنر صاحب جہاں گیر سے اگلا سوال کرتا برابر بیٹھا آدمی جہاں گیر سے مخاطب ہوا جہاں گیر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے یہ کاشف زیری تھا ہوترل الکین کا مالک آپ سے میں تب مخاطب ہوں گا مسٹر زیری جب میں ثبوت لے کر آپ کے پاس آؤں گا جہاں گیر کمیشنر صاحب کی مجود کی کی پرواہ کیے بغیر کاشف زیری سے روکے لہجے میں کویا ہوا سٹاپ اٹ جہاں گی یہ اس شہر کے شریف اور ازداد شہری ہیں تم نے ویڈو اور پرمیشن کی ہوتر کو ریڈ کیا اب بغیر کسی ثبوت کے تم ان سے اس طرح مخاطب ہوئے پولیس ویسے ہی بدنام ہے ایسی حرکتوں سے مزید پولیس کا ایمیج ڈان نہیں کرو تمہارا ریکارڈ اچھا جا رہا ہے تو میں تمہیں ایکسپلینیشن کال نہیں کر رہا صرف وان کر رہا ہوں اگلی بار ایسی کوئی ہماکت نہیں ہونی چاہیے کمیشنر صاحب تھوڑے سخت لیجے میں بولے جس پر جہاں گھیر کو ضبط کرتے ہوئے یا سر کہنا پڑا سیفیت اسے لڑکی کا بیان ابھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا وہ اپنی طرف سے مزید کچھ نہیں بول سکتا تھا ہوترز کے روح میں اس طرح کیمرے لگانا بھی غیر قانونی تھا لیکن سامنے بیٹھا ہوا شخص لازمی مگر جاتا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لئے وہ خموش رہا کمیشنر صاحب آپ جیسے افیسر تو ہم جیسے موزد شہری اس شہری میں سکون کا سانس لے سکتے ہیں معلوم نہیں آپ کے ایس پی یا تو بہت دلیر ہے جو کہ سامنے والے کو دیکھے بغیر اٹ جاتے ہیں یا پھر بہت نادان ہے جو ایسے بلا وجہ کسی کے کہنے میں آ گئے کاشف ریزی نے مزاکن کمیشنر صاحب کو کہا اس کا لہجہ تن سے بھرپور تھا جو جہانگیر کو کافی چوبا ایسی بات نہیں کاشف صاحب ایس پی جہانگیر بہت کابل افیسر ہیں ماندار اور بہادر بھی انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سٹینڈ لیا ہوگا آپ اشکین ہیں موزد شہری ہیں نہیں چاہیں گے کہ ایک افیسر آپ کو سوری کرے اس لئے معاملے کو یہیں رفع دفع کرے کمیشنر صاحب کو کاشف زیری کا جہانگیر کے بارے میں اس طرح بولنا بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا اس لئے وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے جنید وہ ایس پی ہیڈ کوارٹر سے نکل چکا ہے پولیس ٹیشن پہنچنے والا ان دونوں لڑکوں کی کہانی کو فوراں ختم کرو اور معلوم کرو ہمارے بیچ وہ غددار کون ہیں جس کی وجہ سے ایس پی کو الگنگ کے بارے میں شک ہوا کاشف زیری آج صبح ہی واپس آیا تھا کمیشنر صاحب سے اپائیمنٹ لے کر ونگی اپ آفیس پہنچا تھا اب اس نے جہانگیر نامی ایس پی کو بھی دیکھ لیا جس نے اس کو چھیرا تھا وہ واپس اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے خاص بندے کو ہدایت دینے لگا کیا ہوا شکیل رش کیوں لگا ہوا ہے باہر جہانگیر پولیس ٹیشن پہنچا تو میڈیا کی کار اور دوسرے لوگوں کا کافی رش پولیس ٹیشن کے باہر مجود تھا پولیس ٹیشن کے اندر آتا ہوا شکیل ان سے پوچھنے لگا سر ان دونوں لڑکوں کو ناشتہ کروایا گیا جس کے بعد ان دونوں کی حالت بگڑنے لگی ہسپتال لے جانے سے پہلے ہسپتال جانے سے پہلے وہ دونوں ہی دم توڑ چکے تھے ابھی ایمبولنس میں ان کی ڈیڈ بارڈیز کو ڈال کر پوس مانٹم کے لئے بھیجا گیا ہے شاید ناشتے میں کچھ لایا گیا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور میڈیا کو کس نے انفارم کیا اس کا بھی کچھ معلوم نہیں اس کا مور پہلی خراب تھا شکیل کی بات سنکہ مزید بگڑ گیا یقین بیان تو نہیں نوٹ کیا ہوگا جہاں گیر ضبط کرتا ہوا شکیل سے پوچھیں لگا تو وہ اپنا سر چھکا گیا جہاں گیر غصے میں اپنے روح میں چلا گیا تازہ ترین خبروں کے مطابق پولیس کا ایک اور ظلم سامنے آیا جی ہاں ناظرین سیفی نامی ایک طالب علم اور ایک مظلوم لڑکا جن کو شک کی بنیاد پر پولیس نے کل رات سے حراسہ میں لیا تھا آج دوپہر میں ان دونوں لڑکوں کو پولیس کے صفقانہ روئیے اور بیجا تشدد سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا یونیورسٹری اور کالج کے طلبہ بھی پولیس کے روئیے کو لے کر غصہ اور احتجاج نیوز سینل پر بریکنگ نیوز دی جا رہی تھی اور غول بیج گینی سے خبریں سن رہی تھی اوہ گوڑ سیفی کو مار دیا اور غول نے بیج گینی سے سکرین پر چلتی ہوئی نیوز کو دیکھا مگر اس وقت دکھ سے زیادہ شوق تھی کتنا بے رحمہ بے حس انسان ہے یہ افیسر بے شک پہ دونوں لڑکے مظلوم ہرگز نہیں تھے مگر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح کسی کی جان لینے کا اغول کے دل میں جہانگیر کے لیے ناپسندیدگی کا گراف کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا کیونکہ اس شخص کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ بھائی کے سامنے کچھ نہ کر کے بھی زلیل ہو رہی تھی تم خود بھی مر جو منحوس انسان اغول جہانگیر کا چہرہ یاد کرتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی تو دوستو کیا ہونے والا ہے آگے کیا کاشف زیری الکنگ روحان کا کوئی آپس میں تعلق ہے کے نہیں اور جہانگیر کو خبریں پچانے والا شخص کون ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمارا کلاپی سور ضرور دیکھئے گا سب کے لیے اللہ حافظ موسیقی